بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزیز ناظرین صدقہ کا مطلب ہے کہ غریبوں کی حاجت روائی پترنا صدقے کا بکرہ کرنا اور زیبہ کرنا اس لئے بزدہ ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانوے پر چھوڑی تلنے سے ہی آبادت چلنے سے ہی آبادت اور صدقہ ہوگا اور سواب ملے گا اور بھلائیں ٹلیں گی دوست لوگ صرف صدقے کے بکرے کو صدقہ سمجھتے ہیں جبکہ صدقہ پیسے سے بھی گیا جا سکتا ہے گوشت بھی دیا جا سکتا ہے لیکن وہ جانوے پکرے کو زیبہ کرنا ہی وہ سمجھتے ہیں اور زمجھتے ہیں کہ سی سے ہی بلائیں ٹلیں گی تو یہ بات غلط ہے ایک بیدت ہے جانوے پر پروانی سے تین موقعوں پر ہی آبادت ہو جائے گا ہے ایک دردہ کی موقع پر ایک حقیقے پر اور ایک حاجو اور مراہ کی موقع پر دم جب دا گیا جاتا ہے اس طرح بکروں کو صدقہ کے بکرے کرنے سے بکروں کی جو مارکٹ میں ہیں وہ شارٹش ہو جاتی ہے اور ہونکی براسی بڑھتی ہیں جس سے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی بکرے کا گوشت نہیں کی سکتے اس لیے صدقہ کا بکرہ کرنا ایک بسط ہے میں سمجھنے لگی تو بھی کتاب کرنا ہے بکرے کا صدقہ کرنے میں اس کا خون گھر میں رنگ نہ جائز ہے یا نہیں بکرے کا صدقہ ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی یہ جو کٹ کٹ کے بکرہ صدقہ کرتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھتے ہو بار بار یہ بات سمجھا چکا ہوں دیکھو اسلام میں صدقہ ہے بکرہ نہیں ہے صدقے کا مطلب کیا ہوتا ہے غریب کی حاجت کو پورا کرنا تو وہ بکرے سے زیادہ ہوتی ہے یہ پیسوں سے زیادہ ہوتی ہے پچیس ہزار کا بکرہ کاٹ کے گوش کھلاوگے اس سے بہتر نہیں ہے پچیس ہزار اس غریب کو دے دو کیا خیال ہے بھائی لیکن بکرہ کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خون بہانے سے بلائیں ٹلتی ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے کوئی بلائیں والائیں نہیں ٹلتی ہیں جانور کا قتل کرنا بھی ناجائز ہے شریعت میں جب تک کوئی ضرورت نہ ہو ضرورت ہوتی ہے گوش کھانا ہے تو اگر غریب آدمی کو بکرے کا گوش کھانے کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہو کہ اس کو صدقہ کرنا ہے کیونکہ اس غریب کو بکرہ کھانے کا بہت شوق ہے اور وہ تو غریب کیوں ہیں ہے بھائی کبھی آپ نے کسی فقیر کو دیکھا کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ تین پیزے کھلا دے مجھے کبھی دیکھا کسی غریب کو آپ کہہ گا بھے تو غریب حد میں پیزے مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ روٹی دے دے وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ پیسے دے دے روٹی دے دے چاول کھلا دے کھانا کھلا دے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ تُو ایک پیپسی پلا دے یار مجھے تو اس کا مطلب بھائی غریب آدمی نہیں ہے تو بکرہ غریب بھی کھا سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے غریب کو بکرے کا گوشت ہی کھلانا ہے پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ بکرے کا گوشت جتنے کا آئے گا اس میں گائے کا گوشت ڈبل آ جائے گا تاکہ وہ پورا مہینہ کھا لے گا وہ آپ گائے کا کیوں نہیں کھلا رہے ہیں پہلی بات تو کیش رقم کیوں نہیں دے رہے اس کو ایک بات آپ کہہ سکتے ہوگی جی کیش رقم میں بعض دفعہ غریب لوگ پان گھٹکے میں اڑا دیتے ہیں وہ ایسے غریب بھی ہیں ان کو پان گھٹکے کا شوق روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے وہ گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے تو چلو پھر راشن ڈال دو ان کے گھر میں جتنے کا بکرہ آئے گا اس میں پورے دو مہینے کا راشن آ جائے گا پورے دو مہینے کی ضرورت پوری ہوگی آپ کیا تو نہیں بھائی میں نے بیچارے نہیں ہو سکتا ہے کئی ہفتوں سے گوشت نہ کھایا ہو نا تو پھر بھی سوال پیدا ہوتا ہے راشن زیادہ ضروری ہے یہ گوشت زیادہ ہوتی ہے باہر ملکوں میں گائے کا گوشت بکرے سے زیادہ مہنگا ہے گائے کا گوشت پروٹین زیادہ ہے اس میں آئرن زیادہ ہے اس کے اندر لیکن اور آپ کہہ سکتے ہیں غریب لوگ بیمار کمی ہوتے ہیں کیونکہ مہنس زیادہ کرتے ہیں گائے حضم بھی کر لیں گے وہ گائے کا گوشت کھلا ہو آپ لیکن نہیں جی چلو ہم آپ کی بات مال لیتے ہیں ہم نے گائے کا گوشت میں نہیں کھلانا جی ہو سکتا ہے بچارے کو بکرہ ہی کھانے کا دل چاہ رہا ہو تو پھر گوشت خرید کے کھلا ہو وہ سستہ پڑتا ہے بنسبت بکرہ خرید کے کارٹنے کے آپ بکرہ خرید کے کارٹ کے جب گوشت کھلا ہوگے وہ مہنگا پڑے گا اور دکان سے گوشت خرید کے کھلا ہوگے وہ سستہ بھی پڑے گا اور آپ کی مرضی کا گوشت بھی ہوگا اس کو پٹ کھانے کا شوق ہے پٹ کا گوشت کھلا دو اس کو چامپے کھانے کا شوق ہے چامپیں کھلاو بلکہ آپ اس کو ہوتل میں لے آکے چامپیں پکی پکائی کھلاو آپ اس کو چل بھئی غریب آج ترے چامپیں کھلاتا ہوں لیکن آپ پھر بھی کیا کر رہے ہو بکرا کاٹ رہے ہو تو یہ غلط تصور ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکرا کٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں یہ صدقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اسلام میں بکرا وہ صدقہ کرے جس آدمی کو یہ خیال ہو کہ یار میرے لیے بکروں کا بزنس ہے تو میں صدقے میں جیسے کسی کا آٹے کا بزنس ہوتا ہے کہتا ہے پیسے نہیں لو آٹے کی دو بورییں لے جاؤ وہ سمجھ میں آتی یہ بات بعض لوگوں کا ہوتا ہے شہد کا کاروبار ہے وہ کہتے ہیں یار ہم جو ہے نا اسی شہد میں سے صدقہ کریں گے بس ہم الگ سے نہیں جیسے سونار بعض دفعہ کہنا تو چلو دو بالی اللہ کے نام پہ ہم نے صدقہ کر دی یا کسی کا نہاری کا ہوتل ہے تو ایک دیکھ ہم نے نہاری ہی میں سے صدقہ کر دی تو کسی کا بکرے کا بزنس ہے وہ کہے یار میرے لئے بکرہ آسان ہے چل بھئی یہ دس بکرے میرے پاس ایک اللہ کے نام پہ میں نے صدقہ کر دیا یہاں تو سمجھ میں آتے کہ نورمل آدمی کا بزار جا کے پروپر بکرہ خرید کے کاٹ کے اس کو صدقہ کرنا یہ بیدت ہے کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے کے کاٹنے کو کیا سمجھ رہے ہو عبادت تو یہ غلط ہے بکرہ کاٹنا تین موقع پہ عبادت ہے اس کے علاوہ جانور کاٹنا عبادت نہیں ہے نمبر ایک بکرائید کے موقع پہ نمبر دو عقیقے کے موقع پہ نمبر تین حج عمرے کے موقع پہ اس کے علاوہ اگر آپ نے بکرہ کاٹا تو اگر بھوک لگ رہی ہے دعوت کرنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو خام خمے بکروں پہ ظلم وہ بھی آخر انسان ہے سمجھ رہی ہے نا وہ بھی آخر یعنی اس معنی میں کہ زندہ چیز ہے اس کو بھی جینے کا حق ہے اس کو تو دو اداعت ہونے سے پہلے ہی کاٹا دیتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے سمجھ رہے ہو اس لئے یہ کام نہ کیا کریں بکرے بکرے نہ کاٹا کریں صرف بکرائید پہ کریں اور حج پہ کریں اور اور عقیقے پہ کریں بس اس کے علاوہ بکرہ نہیں کاٹا جائے گا اور یہ صدقے کے بکرے دیکھو اس کے اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے جب شریعت نے بکرہ کاٹنے کو عبادت قرار نہیں دیا اور آپ پھر بھی کاٹو گے تو اس سے بکرے کی جو نیچرل ہونی چاہیے تھی وہ نیچرل نہیں رہے گی دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ خود چیزوں کے نرخ متعین کرتے ہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا اللہ اس کو زیادہ پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ سستی ہو جیسے پانی اللہ نے سستا رکھا ہے نا بارشیں برس رہی ہیں کونوں سے ضرورت زیادہ ہے اگر پانی کا ایک گلاس پچیس روپے کا ہو جائے تو غریب تو بچارہ مر جائے تو اللہ نے اس کو کنٹرول خود اللہ نے کی یہ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے یہ کون کر رہے ہیں اللہ اللہ پانی زمین میں محفوظ کر لیتا ہے اس کے بعد ہے روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو گندم اتنی پیدا ہوتی ہے اتنی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ریٹ خود بخود متعین ہاں اس میں انسان اگر زخیرہ اندوزی شروع کر کے ریٹ بڑھا دے تو وہ انسان کی طرف سے ایک ظلم اور زیادتی ہے تو اسی طرح گوش کی بھی اللہ کی نظر میں ایک قیمت ہونی چاہیے فطرت کہتی ہے کہ اتنی ویلی ہو اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں اس حساب سے بچڑے پیدا ہوتے ہیں کہ بخرائید میں اتنے کٹیں گے بھی اس کے بعد بھی سال میں گوشت ان کو ملتا رہے گا تو جیسے جیسے جس کو ضرورت ہوگی گوشت کی وہ کٹ کے کھا جائے گا تو اس حساب سے بکرے پیدا ہوتے ہیں اب آپ نے بکروں کو مصنوعی طور پر کٹنا شروع کر دیا صدقے کے نام پر نیڈ نہیں ہے معاشرے کو نہ غریب کو چاہیے غریب کہہ رہا ہے مجھے آٹا چاہیے دال چاہیے آپ نے کہا نہیں بکرہ کٹ کے دوں گا اب جو بکرہ کٹے گا تو یہ کٹنے سے بکروں کی مارکیٹ میں قلت ہوگی اور بکروں کی قیمت اوپر جائے گی اور یہ اوپر جانا نیچرل نہیں ہوگا تو یہ بڑا نقصان ہے کہ غریبوں کو تو بکرے کی بریانی کھلا رہے ہیں اور جس کم بہت نے اپنے پیسوں سے غرید کے کھانی ہے وہ کہہ رہا ہے یار اتنا ریٹ اوپر چاہیے بہت سے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بکرہ کھانا ہے بلٹ پریشر کے مریض ہوتے ہیں نا کہ آپ نے بڑا گوشن ہی کھانا وہ بکرے کی قیمت سن کے ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے کہتے ہیں گائے کھانے سے اتنا بی پی ہمارا ہائی نہیں ہو رہا تھا جتنا بکرے کی قیمت سن کے ہو رہا ہے تو یہ جو بکرے کے ریٹ اتنے اوپر گئے ہوئے ہیں گورنمنٹ پر لازم ہے کہ وہ صدقے کے بکروں پر پابندی لگائے تاکہ یہ ریٹ نیچے آئے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور صدقے کے بکروں کی حالت دیکھو آپ جا کے اتنے معصوم بچارے چھوٹے چھوٹے ان پر صدقہ کرنے کا دل کرتا ہے انسان کا میں نے تو کئی دفعہ ارادہ کی ہے جو پنجروں میں بند ہوتے ہیں نا یار پانچ روپے کی گھاس خرید کے ان کو کھلا دو سواب ملے گا یہ ظلم ہے خام خام ہے فضول